تقسیم سے پہلے کا وقت تھا اس کو تھوڑا سا جو آپ کو یاد ہے آپ کا محلہ سب کو یاد ہے مجھے سارا اسے آپ کو اپنا یاد ہے وہ ذرا بتائیں تھوڑا سا کہ کیا تھا آپ کی یاداش کیا ہے محلے محلے کا نام دون تو کچھ نہیں تھا ہمارے گھار کے سامنے شیش میں ہل تھا جو ہندو ہندوستان میں آویا بہت دنیا دیکھنے کے لیے تھے تھی شک ہندوزا بار سے آتے تھے وہ شہر آلے تھے وہ بھی ایسے ان کو دیکھ سے تصویریں بنی ہوئی تھے کمرے بنی ہوئی تھے اس میں تینی تینی شاندار چیزیں بنی ہوئی تھے وہ جو سنے بنانے بالا وہ مسلمان تھا میرے نانا ابو کے دکانے سامنے تھے ان کے پاس ہی آکھ اس نے بیٹھ جانا ہوں کا پینہ جو بھی ہے میں سنا تھا کہ ایسی ایسے چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ دیکھ کے حران ہوتا تھا انسان وہ کمرے چمکتے تھے ان کی عورتوں کی تصویریں پھل لگتا نہیں تھا کہ پھل دوسرے ہیں کہ ایسے بنائے ہوئے ہیں روسنے کے ساتھ اس نے اتنا چمکنا کہ بس وہ بندہ وہ سامنے نقشے میرا سامنے آنکھوں کے آرہا ہے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں وہ بس ایسے وہ باکی سادی پارے کے یہ محلہ ہمارا سامنے بس ایسے گھار تھا سامنے ہی سکھوں کی دکانے تھیں کتابوں کی کہ ہمارا محلہ بڑا تھا ہمارے ککے جائیں ہم ککے جائیں ہیں ان کے پانچ چھ محلے سے جو بہت اپنی رہیس تھا باکی اور اسے اپنوں کا مجھے جاہد ہونی کہ بڑے 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 اور لوگ بیش مار رہتے تھے جو مسلمان تھے ہم جو اپنے سندل سے محمدداری بھی عزیزی بھی اپنے رشہ دار بھی سارے تھوڑی تھوڑی بکفر کے ساتھ محلے بنے ہوئے تھے ہم وہاں رہتے تھے باقی جو دکانیں ہیں بزار ہیں میرے باپ کی دکان جیسے تھی میرے اور اسے داروں کی دکانیں تھی وہ میں سب جہاد ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں میں بتا دوں گی آپ کو بس ایسے ہے دہور کا جو تھی چار پانچ بزار تھے بڑے اچھے تھے بہت زرانک تھی سب چیزیں وہاں بنتیں تھی بچوں کے وہ میری باپ کے دکان ہی اسی بزار میں تھی اور بہت کچھ تھا وہاں بہت بہت تھا پہاڑ بہت تھا پہاڑی راکا تھا آگے کوئی شہر نہیں تھا اسے آت پر کے بہت سے اتنی ہوتی تھی کہ آٹھ آٹھ دیں جمعی رات کو یہاں چڑی دا جاتی ہم بنجابی میں جو رہز بولتے ہیں وہ لگی جانی اللہ اللہ کر کے یہ دانے ہیں محجدوں میں ہونی بڑا کر کے پھرہ اللہ کریم نے سننا کہ رضا بند ہوتی تھی ہمارے کوٹھوں کے اوپر اتنا ہی ترن گھاس لوگ جاتا تھا اتنا سبز جاتا تھا جو سیار پتھا ہمارے پہاری جاتا تھا پانی جیسے آپ سلاب آتے ہیں وہاں جو بچار کے دن ہو جائے وہاں اتنا سلاب آتا جو کہیں تعلیمیت ہو جاتی تو انہوں کو لے جانا وہاں مسکر ہو جاتا تھا چین تین چار چار دن وہاں پہاروں سے پانی آتا ہوں پہاروں سے پانی آتا ہوں ایم بیس ہوتے ہیں اتنا آنا پانی لوگوں کی چیزیں روڑی آنی ایسے لوگوں نے دلیشنے کے درے جانا وہاں پاکی بس اپنے شیار اپنے شیار تھا وہاں بھی جاتا تھا بس ہندوستان یہ بس ہی شیار ہمارے پاکستان میں تھے لوگوں نے بہت ایڈی اٹھے جا گیا لوگ جو.. پہلے پہلے چلے گیا کتلے گیاں گھایاں کرانی جس سے ہمارے محندے خالی ہو گئے ہم آخری تھے ہم آخری كیسے رہ رہے تھے ہم آخری کے ساتے رہے تھے منتڈڈی رکھی ہوئی تھی انہوں کو کھانا کھلاتے تھے انہوں کو کھانا کھلاتے تھے انہوں کو رکھتے تھے وہ سب چیزیں ان کو جیتے ہیں جو بھی ان کی ضرورت ہوتی تھی انہوں نے ہمارا ہمیں ماں دیتے ہیں رات کو انہوں نے حملے کرنے مکبی کرنے والے جو لوگ تھے وہ بچا گیتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے کہ انہوں نے آج حملہ کرنا ہے وہ مکتیار ہو جاتے ہیں ہمارے مسلمان جو بھائی بیٹے سم جو 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 جوان ما شرحہ سے اس لئے ہم بہاں سے بچ کر آگئے ہماری زندگی تھی ہمارے ملک ہو گئے ہیں اور اب آپ کو واپس جانا ہے یہ کیسے پتہ چلا ہے بڑوں سے پتہ چلا ہے بڑوں سے پتہ چلا ہے ہمارے آنے ہی نہیں دیکھتے تھے کیا کہ وہ جو ہنگار ہمارے مریشتے دار سے وہ پہلے آگئے ہیں مہلے خالی سارے ہو گئے ہاں ہمارے جو رسے دار سے بگتے تھے یہ پاکستان ہے یہ پاکستان بننا ہے یہ ہم نے جانا ہے ایسے بہتے تھے ہم پھر انہوں نے ہمیں لے کے آنا چاہاں یہاں پاکستان میں ہم ہم موز تھے جب بڑے نہیں اوٹھتے تو ہم کیا کریں ہم نے روزے رکھے یہاں جیسے رکھے وہ ہمیں پتہ ہے کچھ چیزیں نہیں ملتی تھے اب کچھ چھانیوں میں بس آخر آنا پڑا انہوں نے جو ہندہ سارے ہندہ سارے بن گے انہوں نے ہندہ سارے پاکستان بن گے پہتے ہیں وہ بہت 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 کیا کرنے لگے تھے پہلے ہی تانتہان میں دانگنے کرتے تھے ہمارے سارے میں ہندو بھی آگے تھے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے لوگ آگائے ہیں ہے بزاروں میں دیکھنا آپ نے کھڑے ہیں ہمارے پاکی بزار تھے وہاں کوئی جیتا چیزیں لینے جانے کھانے پینے کے لئے اور عجیب قسم کے دو ہمیں نظر آئے ہیں یہ ہندو آئی گئے تھے ہمارے شہر میں ہم نے اٹھا تھے وہاں کہ یہ جو ہے کسیمیر کا پہ بعد میں پذل گا گا کسیمیر کو ہمارے کتنے شہر انہوں نے پاکھر انہیں لئے ہیں کسیمیر کے راستے کے لئے ہندرستان کے کتنے شہر ہمارے لئے ہیں وہ دیکھو کسیمیر کا جگڑا ہے دیکھو کیسے کیسے ہڑا ہے تیلویزن میہان کے بہت سوچتے ہیں کیسے بخت گزارتے ہیں جندری میں کسیمیر کا مصرہ جو حال نہیں ہوا اللہ کریم کرے دعا مانا باستے جو پتا ہے کسیمیر کے دن جاتے نہیں گزار سکتے جیسے وہ پتہ نہیں کیسے ایسے تین مہین تیسلا مہینہ بھی لگے ایسی پتہ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ دن آپ کو یہاں دے جس دن آپ نے وہاں سے چلنا تھا پاکستان کے ہمارے سکتے ہیں وہ کبھی بہرنے سکتے ہیں وہ ضرورت ہے وہ کیا دن تھا کیسی ہو رہی تھی وہ نہیں بہر سکتا ہم نے سے ایک دن پہلے چلنا تھا میرے نانی ہمارے میرے خالہ میرے نانا ابو سمان تھوڑا بات جوڑے ٹرانگے میں کیا آجاتا ہے سمان میرا باپ اللہ بخشے وہ مجھے میرے بھائی چھوٹے کو وہ ناؤسار کا تھا میں گیارہ سار کی تھی باہر میں اسے لگ گئی تھی وہ مجھے دونوں لے کر آئے کہ یہ ان کو کساس دے جاؤ کیسی میں گاڑی نہیں آنا تھا پندرہ بیس دن کے بعد گاڑی آتی تھی وہ ایسی ہوتی گاڑی جیسے بھری ہوئی سمان کے ساتھ بھری ہوئے بس کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ کہاں بیٹھنا ہے سمان کے ساتھ انسان جو وہ بھرے ہوئے گاڑیوں میں ایسے جیسے کسی نے کچھ تھوشے ہوئے چیزیں ہوتے ہیں ایسے ایسے بھنیاں پتہ نہیں کہاں تھی گاڑی آتی تھی یہ نے مجھے پاکستان جو ہی درستان بنا بہاں سے گاڑی آتی ہوگی جو مسلمانوں کی بھری ہوئی گاڑی کی بس وہ میرا باپ مجھے چھوڑنے آیا میرے بھائی کو چھوڑنے آیا کہ ان کو ساتھ لے جو ہم بھی آرہے ہیں بس ان کو حکم نہیں تھا میں میرا باپ مجھے گھر لے گاڑ سامنے ایسے بس گلی اپنے مکام کے سامنے ایسے بار پانگے بڑا ہو آکے چھڑے ہو گئے بار سین سامنے بڑی جامعہ مجد بہت بڑی بڑی بنی ہوئی تھی ہمارے ہم اپنی خاللہ کے گھر کے محلے میں آگئے تھے وہاں سے گھر چھوڑا ایسے ہمارے گھر ایسے سے ہمارے ہمارے ہندوان کے سامنے ہوم ساتھ سارے بہت 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 بڑی وہاں رہے نہیں سکتے ہم PLA وہاں آکے وہاں سامنے چھڑے کو بڑی چھڑا گیا دوسرا تاغ الخالر باپ سامنے چھوڑا وہاں سے دیکھا بھی تھا ہم کو بڑھایا بڑھایا میرا دادا بے اسے دم تاغر میرا باپ کتھو جوڑہ بھی نہیں ملی وہاں سے ایسے را ہوتے وہاں کے سامنے بھائے پایدان جاؤں اس کے اوپر جو جوا ہفتی چھوڑی سی ایسے ڈکھری جہیں اس کے اوپر بیٹھے اس کے اوپر بیٹھے میں اپنی ماں کے پاس میری امہ پیچھے بیٹھتی تھی میں اس کے ساتھ بیٹھتی تھی سی جو بڑکے ہوتے تھے بیٹھے اب دوسرے بڑکے لینے لگے پہلے بھی دیکھتے تھے بس وہ جب کھانا بھی آیا چھوڑے ہمارے پواز ہی تھانا تھا ایسے گلی جو ایٹھے جیدی نہ چھوڑا جا بھکا جگہ ٹرانگا گیا میرے دادا بہن نے کہا کہ بیٹھے یہ نہیں جاتے یہ ادھر یہ راستہ ہے سٹیشن دو راستے تھے ایک ادھر ساں ایک ادھر ساں ایک ادھر ساں میرے باپ نے کہا آپ کو خدا پر شینکر نہیں ادھر ہی جا بہت سوٹ پاہ وہ ادھر چلے گا ہم تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے غزرہ کو شہر تو شہر تو شہر ہی سے ساں سب دکانیں تھی بزار تھے سڑکیں جیسے انتہار رحمت ایسے جا رہے گا وہ بس ہندو بھی تھا اور اللہ خریم بھا حکم ایسے ہی ہے وہ ہندو بھی تھا اس نے چاہا کہ اس نے بتایا نہیں کہ ہاں ٹھے کہتے ہیں آپ کے میں باپ ٹھے کہتے ہیں میں ادھر لے جاتا ہوں میں نے بہت سوڑا اللہ بہت سوڑا جان تو ان کا بھکس پورا ہو گیا تھا تو وہ تانکہ سے رچال پڑا ایسے وہ خطرے والا راستہ تھا جب ہم تھوڑی دور گئے ہیں وہ ادھر سے ایسے گلی سے گلی سے نا اتنے کورداز کو سکھوں گے جو ایسے تلوارے ہیں دے کے سفید تلوارے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں وہ سامنے تانگل کو ایسے پچھے کرنے لگے میں اپنی اممہ کے پاس پیٹھی تھی کہ یہ کیا ہو ایسے ایسے خموش کوئی باب ہی نے مون سے نکل دی تھی کہ دیکھا تو میرے میں اب بھی سوچتی ہوں میں بوڑی ہو گئی ہوں کہ وہ مجھے آنکھوں میں نیڑا آگیا وہ تلوارے ہیں جو ایسے چم کو تلوارے ہیں داس بارہ ہوں گے میرا باپ اسی وقت اینا نیچے اپتر گئے اور جوگہ ایتنی تھی بیٹھی ایسے پایدان دے نیچے اپتر گئے ہم بھی نیچے اپتر گئے بس دکھا کہ یہ کیا ہو گیا ایسے کیا کرتے ہیں بس میرا باپ کو بھی لے کر میری اممہ ایسے ایسے سمیں چھوٹی دوکری پڑی تھی پہلے دوپر پیسے ہوتے تھے جو سکھے سکھے جا سرکتے ہیں جو سکھے جا سرکتے ہیں جو سکھے کام راستے میں آ جائیں گے جنہوں نے اپنے ٹانگیں پیچھے ہی ایسے بلکہ بوسرا اس کے پر ڈکھی ہوئی تھی سکھے بہت سکھے اس میں رکھے ہوئے سے کسی سیکھنے دیکھ لی کہ برکا باز بکر ایسے بھی ہو جاتا ہے اس نے تلوار کی چونس کے ساتھ نہ میری ماں سے وہ دوکری کو ایسے تھنکا وہ اللہ کریم نے کس پاس سے رکھی سیاں اس نے پتا سی کہ ہاں میری ماں نے پتا سی کہ ہاں اے کیا وہ باستے رکھی وہ دوکری نے چند چند ہوئی بڑی تیسے تھے وہ سیکھ جو سے سارے ایک تو میرے باپ کو لے کے شہر بڑ گیا اے نہیں کہ اڈے بڑ گیا جب چیسن بڑ گیا نہیں وہ شہر بڑ گیا میرے باپ کو لے اس نے دوکری جو لے کے سارے سیکھ دوڑ گیا وہ اس نے اللہ کریم بھی میر بانی کہ جو بھی ہے ہم کو بچایا اس مالک نے باقی سارے سیکھ کو افضاء جانے کتنا کو زیور ہے اس میں کیا ہے بس وہ پیسے تھے اللہ جانے کتنوں کا پیسے ہوں میں نے پتا کہ میرے اممہ کوئی پتا ہوں اللہ پہشے اس کو بس وہ میرے دو بیان بھائی وہ بھی اپنے پہنے باپ کے سواسی کرے گا اس راستے میں سارے بھائی جیسے ہم آئے سے اور میرے اممہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بچے بھی نہیں آئے تیرے باپ بھی نہیں ہے انہوں نے اسے ہم ہم کو پوچھنے کی توہی جو نہیں اس کو ہی بچوں کو کہ ہم پوچھتے نہیں جل دیا کہ انہوں نے دیکھا ہوگا میرے باپ کو مارتے ہموں سے جیسے بھی ہوگا بچے سے آئے اپنے گلی میں آگا ہے روتے روتے تو باپ میرے کو وہاں دیکھا کہ شہر نہیں دیکھا رہا شہر ہی سی بھتا رہا وہ شہر میں ہی انہوں نے قتل کیا انہوں کو بس ایسے ایک سڑک میں ہو گیا تو وہاں نے چینج کے ایک ترس ایسے کر دیا وہاں نے نلکا بھی لگا ہوگا تھا وہاں نے نلکا بھی لگا ہوگا تھا مجھے نے بتا میں نے دیکھا میں نے کچھ نظر نہیں ہے میری اماں نے کہا کہ اوہ دیکھو وہاں پڑے ہیں میرا رنگ آفت خڑا کرا لیا پھڑا کرا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دو سانس تھے میرے باپ میں پانی ڈالا پانی ڈالا پانی ڈالا بس ختم ہو گیا میں کہ یہ باپی انتظار میں تھے بے اس باپ پانی ڈالا پانی ڈالا بس ختم ہو گیا میں نے اس وقت پانی پانی ٹالا چاہشتے ہیں وہاں ایک دادا باب دوست وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آ کھاں کہتے ہیں کہ ایسا ہاں گال ہوئی ہے کہ میں پیٹھا تو چھوٹاں گے میں بیٹھو جہاں کوئی نہ کھڑا رہے وہ ساری میٹھے گن میں نارا سکھانے ناری بار آئے تو آپ میں ہوں گے کچھ کر دے اندر میٹھن کر دے ہوں کی کر دے وہ سانوں اللہ کریم نے چیز کیسے نہ بتایا وہ مالک مطلب اب چھوٹاں گے بیٹھ گیا بیٹھ کے بس آئیں آجا میں نے ختم کا چلا گیا ہوئے گا تو بس ہی میرے دادے ابنے گا پانی ڈالا اس کے باپ بیٹے کے بیٹا بھی دو سادیوں کے بعد ہوا تھا بس جو منظور تھا اللہ کو صورت اے انتاری چاری ساری کے عمر سے اسنی عمر سے مرے باپ بھی ایک بیٹا ایک بیٹی بس دو شادیوں میں یہ پیدا ہوئے تھے میرا باپ تو بہت مین تھی تھا بہت نمازی تھا ان کو اتنی ہر باکت یہ موت شیدوں کو کرما والیاں کو یہ پاگام والیاں پہلے ہی ازنی سندو جو شید میں ہو رہا تھا وہ پریشانی تھی دو کان کام 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 کامیے کیوں خان دندے سے تولیکی اپنے باپ تو اکھی اپنی دکان لے پیسے اگر آئے تو وہ حران ہو گئے کہ پیسے مانگے اپنے باپ سے پیسے دیا جی کیا ہوں گے میں تو چھوٹی تھی مجھے کیا پتا ہے ایسی بھکم کہیں تنیے بس کے دکان ڈاڑی تو اللہ گریم نے بڑی برکت دار دی یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی میرا مسلمان بھائی نہیں ہے سب ہندوں کا دگار تھے وہ ہی میرے باپ کی دکان تھی جو کونے کی ہندوں کی دکان تھی قرائے لی ہوئی تھی اپنی دو پھٹے بنے ہوئی تھی اس طرح اس طرح اس کو دو دو وانے میں دیا ہوا تھا قرائے پر روز کے دو وانے ایک ادھر دردی بٹھا تھا ایک ادھر دردی بٹھا تھا کونے کی دکان تھی کونے کی دکان سمجھو اپنی جنمیان میں ایک پیچھے کمرہ تھا جس میں جو پھوٹ ہوتی تھی اس پرانے بٹھنوں کی وہ ڈاتے تھے اب باقی پھر سوچا کہ میں اپنے یہ جو کمرہ ہے نا میں اس کو دکان بنا کے اپنے مسلمان بھائی کو دوں جو میرے پاس میرے مسلمان بھائی ہی آئے دکان بنائی چھوٹھا کتنا بڑا دربایا لکڑی کا لگایا صرف تین چار مہینے کرایا آگیا ہوگا چی صرف ہے میری اممہ کو آکے کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز بنا دی گئے آپ کو آپ بیٹھے کھائیں گے یاسی پاک مہینے کے دلوں میں ہوگا کچھ بس وہ دو اٹھے مہینے کرایا ہے اس باقی پاکستان بان گیا اس کے بعد بات پیر وہ بیٹھے ان کو گھار آگئے بچے بچے روتے روتے آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چھڑ گئے نہیں کہ ماں پہ بچے انہوں نے نوالے نہیں کہا انہوں نے دیکھا سارا راستے میں جو کچھ بھی ہے اور وہ کہ یہ بہاں گریہیں کھانچ گئے وہ گریب مہدے پاکستان بھی لیٹھے تھے انہوں نے دیکھا 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 ہمارا ٹانگا وہاں آگئے ہیں ایسی پاتھ ہو گئے ہیں اس لیے بچے پہلے یہاں آگئے ہیں بس پیروب ہمارے جو سیباں سے گئے بھائی سنجھو اور انہوں نے جا کے منجی لئی تھی اٹھا کے دروازے کے میرے دادی کی ماسی کی گھارسا اس کے آگئے ہیں ان کا جنازہ رکھا وہاں میری پر نانی جو تھی نا کڑی حاصل مند تھی جو میری صرف بارہ سال ہوئے تھے میری اممہ کے شادی کو میرے باپ جوان تھے وہاں نے میری نانی اممہ نے چادہیں رکھی ہوئی تھی کمارپورسا ہمارے سوڑی دوری وہاں کمپورسا ہوا تھا کمپورسا ہوا تھا کمپورسا ہمارے سوڑی دنیا ہم نے پھر بچا کے دیکھیں باپ میں انہوں نے چادریں رکھی ہوئی تھی کہ اتنا غریب بچارے بار سے آئے ہوئی تھی کہ میں چادریں بہاں بیجنی ہیں جب مجھے میرا باپ سے ہیدھ ہو گئے تو اٹھا کے لائے انہوں نے گردن اٹھا کے دیکھیں وہاں میرا باپ سے کھا تو اٹھا کے دیکھیں سب مجھے گردن کے پر جاں وہاں نے چولوار ماری ہوا کھر بھو ختم ہو کر گرے ہوں گے اولے سمجھو اپنا ذوق جو بھی ہوگا اب آجوروں کو اپنے پر جاں نگی لگیں پر بہر میری پر نانی نانی کی اممہ جو وہاں نے گردن اٹھا کے دکھی ہوئی کہ بکھا کے چیانے پر انہوں نے ماریا ہوا پیر وہ وہ چادریں اس کے اپنے پاس لکھی تھی وہ چادریں اس کے اوپر ڈالی میرے باپ کے اوپر بس چادریں ڈال کی تاکھی جو میرے ہمارے رشتہ دار سے بہت حافل دے گا کمارپور کپرستان تھا بنایا ہوئے ایسے جو چارے ہوتے تھے کپرستان تھا ہمارا دور تھا بس ایراد اپنا کے آگئے ایسی باتیں تھے میرے مامو تھے اور سمجھے رشتہ دار تھے وہاں کمارپور پر ہم آگئے ہیں وہاں بے شمار مکان خرلی پڑے تھے لوگ آگئے تھے پاکستان ہی آگئے تھے ایک چبارہ تھا مامو میرے نیفے وہاں سمجھے کہ آپ جہاں رہا ہو پندرہ بیت دن کے بعد پر گاڑی آگئی تھی شاید میں آسی بس پندرہ بیت دن بچ رہے ہیں بس پندرہ بیت دن بچ رہے ہیں تو اس کے بعد پر گاڑی گئے ہمارے مامو میرے نے میں ترہایا کہ ہم ساڈی پر ہمیں جہاں اب ہم ہم رہتی اور پھر ہماری اس سے دہا رہتے تھے ہم وہاں آئے پہلے میرے جو نانی اممہ میرے خالا مامو دن پر گاڑی آگیا میں لوگ کھاڑی ہمیں ہندو بات مغر پر یا سکتا ہے کہ چاہتا ہے کہ ہم ایک سوچتا ہے جاناے نینے دیم میں پکستان میں اوہ اپنے دل کو کس ہوئی جب تقدر میرا باب تھا میری نانی کا مامو کا بیٹا تھا جانا نزیری شکر کا ایک چاہتا ہے کہ تو ان کے دل کو ورمیر دادری کی ماسی جو طرح اوہ اپنے دل کو پیانا پیانا پاکستان ہنے پیان میرا کی حوالا میاں ڈی روی ایسی حوالا ہی روی کرنی ہمارے دل کو پیانا ہتا ہے کوئی کچھ ہو گیا بچے آرے ہیں تو سو گیا ایسے روئے پتے ہیں بڑا حال بعد میں او سے کوئی جرا دیتا بیٹے کوئی جرا دے سکتا تھا ایسے ہراد بنے ہوئے تھے بس پیر ہم بندنا بیس دن کے بعد پھر وہاں ہی ہوا آگا ہے آکے تو بس پیر ایسی کہانی بن گئی تھے اب آپ پرین سے بیٹھ کے پاکستان تک رستے میں کوئی ایسا واقع نہیں ہوئے ہمارے ساتھ مینٹ کی چی دیتے ہیں ہم بلک بلک ٹھیک تھاکا ہے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا اللہ کا قلیم با شکر مہ لگا کہ راستے میں جو کچھ ہم نے سونا باب میں آکے اللہ مات پریاد راستے سے ختم کر دے تھے جو پیدر آئے آجے آجے انسان اور بچیوں کو انجھے لے جاتے تھے ایسے کوئی قتل کر دے تھے جوانا شیروں کو دانے نے دیتے تھے پاکستان میں بہت حراب خراب تھے بہت حراب تھے بہت حراب تھے بہت ہم تو واری میں تو اپر تھی تھا اور آپ ادھر آکے ٹھہرے تھے والٹن ٹھہرے تھے ہاں والٹن ٹھہرے ہم بہاں اپتے ہم اچھا اچھا بہاں کھانا کھنا ہوا پکایا ہوگا تھا بہت دیش مار دنیا تھی بہت دنیا تھی بس لیٹے آرام کی آرام کی آرام بس ایسے پراد بھی گزاری دنیا تھی بھی گزاری پھر ہم وہاں پتہ رگا کے جیسا وہاں گے ہیں سارے پھر ہم سادھی پارک میں پھر آ رہے ہیں چی کہ کتنے دین آپ کینپ میں رہے ہیں بس ہم دو تین دین رہے ہیں دو تین دین رہے ہیں دو کھندو 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 کھند بس رہیں پھر ہم آگائیتے ہیں تو آپ نے پھر اس کے بعد اپنی باقی جو زندگی ہے وہ سادھی پارک میں ہی گوزاری گا تھا سادھی پارک میں نہیں گوزاری گا تھا میں میرے سادھی سادھی پارک میں ہی آئی پھر میں اسی گار میں ہی آئی جہاں میں اتری تھے نا اللہ کا حقم میرا بہاں دکھا ہوا تھا وہ مکان جو ہمارے عزیر جسے گا تھے انہوں نے ایسی مکان چھوڑا ہوا تو اسائی تھے وہاں رہتے اسائیوں نے کچھ ہندوستان چلے گیا کچھ پاکستان میں رہ گیا مسلمان جب تھے وہ آگ نگانے کے لیے آنے لگے پھر وہاں جو میرا ان کا دادا ابو بنے وہ ان کی اس کے بڑے بھائی نے تختی لگا دی اوپر کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے اس کو آگ نگانے لگائیں پھر وہ ختم ہو گیا وہ بس تھے اور مکان جو تھا وہ کافی اچھا سا سین بھی تھا اسے بھی کمرے براندے بنے ہوئے اسے بھی کمرے بنے ہوئے تھے اس طرح بھی براندے بنے ہوئے کمرے بنے ہوئے تھے اپنے کمرے کے آگے آگے ہیں جو کھانا پکانے کے لیے چیز بناتے ہیں وہ بنای ہوئی تھے اسائیوں نے ہمارے مسلمان جو عزیز وہاں سے آئے وہ بہت چہرے اس مکان میں جب ان کو ٹکانہ ملتا رہا پھر وہ اپنے ٹکانے جاتے ہیں کوئی جہاں جہاں ان کا دانہ پانی ہوگا کام پاس دہتے تھے کام دکان نہیں دہتے تھے چیزیں لیتے تھے پھر وہ بہانا اپنے جاتے ہیں ایسی باتیں تھے تو ہم بھی میری نانی اممان ہم جو نانا ابو میرے سارے ہم بھی اس مکام نے اترے ساس ہی جو میرے سسرار بنا ان کا اور بھی گھار تسار جو میرے سارے جو میرے سارے جو میرے سارے جو میرے سارے ایسی بات ہوئی بس وہ بہا بہت لوگوں نے آرام کیا دو مہین نہ مہین نہ جیتنا بھی دن ان کے دانہ پانی کے وہاں تھے وہ گزارے پھر وہ واپس اپنے کار جاتے ہیں جو پاکستان کا شرط ہم بھی وہاں وہ تین ہی مہین نہ رہے پھر جو میرے میرے سارے سرار بن گئے بعد میں تینکو سار بھال جلدی ہوئی انہوں نے پھر میرے دادو ابو کو بھی گئے آپ بورے والے میں گئے پھر پتہ ہو آگا بورے والا جو ہے وہ وہاں گئے انہوں نے دکانیں لیں اپنے دو زوٹا ہٹائی ہزارت میں اتنے مار سے بڑی ہوئی دکانیں بہت اس نے قیمت میں مل گئے ان کو وہ واپس آئے آ کے میرا چاچا سارا بان گیا تھا ایک میرا جیت تھا انہوں نے پھر میں دادو ابو کو لے گئے کہ وہاں برتروں کی قائم کام کرتے تھے میرے باپ میں برتروں کا کچھ پتہ تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں برتروں کی دکانیں لیں وہاں دکان لیں وہ کونی کی دکان ہے ساتھ دو دکانیں تھی ایک دکان اس کی ترنکوں کی تھی پیٹیوں پیٹیوں ساتھ برتروں کی دکان تھی وہاں دیرمیان میں ڈکڑی کی چھت دالی ہوئی تھی اس کی دونوں دکانیں اس کی تھی ہندو تھا اس کا نام بھی مجاجازہ گرداری اس کا نام بھی جو ہندو تھا بہت سیر تھا ایک ہی دکان تھی بھورے والے میں وہ ہی ایک ہے اور دکان کو ہی برتروں گے میں اس میں وہ کام سارے ہمارے پاس پیسے نہیں ہم نے کس سے دکان لینی کس سے دکان لینی کس سے دکان لینی وہ میرے دادا ابو کہ اگو حزیر نکل آئے گو اپنے ہمارے ہیں آپ بھی بہت ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے بچوں کو کہا اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کو دکان ضرور لے دیں ان کی قیمت سارے دس ہزار پیا پڑی اس میں مال بہت ہے مال بہت ہے بڑا سیٹ سپا وہ دکان مال دکان جا 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 سے کٹھے دے اوپر پھوٹ سوڑی دے واہرہیں وہ وہ سارے آکے اوپر سے روٹ کے دے گیا اسے مال پیٹنگوں میں دکان مال پیٹنگوں میں دکان مال پیٹنگوں میں دکان مال مراد آبادی مال دیلی سے آتا تھا دیلی سے مال آتا تھا اسے پیر لے پیڑ کے اسے برطن ایسے رکھی دونوں نے آکے اوپر سے چیٹی چیٹ لگی ہوئی وہ نیچے آکے آدھا مال لے گئے تھے انہوں کو یہ پتا کہ یہ دکان اتنی خالی نہیں بھری نہیں ہے خالی ہے قیمت کو ہم نے دینی تھی کھوڑ کے تو باب میں دیکھنی تا کہ مال ہے کہ نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی